اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم انگلہ کو راضی نہیں کریں کہ دنیا راضی ہو جائے گی تو نہیں میرے بھائی نہیں ہوتی خدا رائے اس بات کو سمجھو محنت کرو پوشش کرو اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں وقت سے پہلے نکلنا کوسٹن کو پڑھنا اچھے سے اور اٹمٹ کرنا ان اٹمٹڈ کوسٹن چھوڑ کر نہیں آنا نماز پڑھ کے جائیں گے نا ماں باپ کی خدم کو چوم کر ان کی دعا لے کر جائیں پیچرز سے مل کر جائیں ان کی دعا لے کر جائیں انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کرے گا مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اویسی سکول اف ایکسیلنس کے سارے بچوں کو اول درجے میں کامیامی اور کامیانی عطا کرے گا جب آپ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے گا کامیام ہوگے اور آگے تعلیم بھی حاصل کریں گے میں پھر سے آپ تمام سے کہہ رہا ہوں کہ ٹینٹ کے بعد آگے پڑھنے میں اگر کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی تکلیف کوئی بھی مسئیبت آتی ہے تو اپنے پرنسپل سے ملو مجھ سے آکے ملو ہمیں آپ کے لیے تعلیم کو ترک نہیں کرنا تعلیم کو جاری رکھنا جاری رکھنا تعلیم کو تعلیم کو جاری رکھو تعلیم ترک نہیں کرنا اب ہمارے پاس یہاں سٹیٹ گورنمنٹ سے سکولرشپ بھی ملتی ہے انٹیمیڈیٹ سٹوڈنٹس کو بھی ملتی ہے گرائجویشنز کو بھی ملتی ہے شاید پہ ڈس ہزار پندرہ ہزار ہاں پندرہ ہزار ففٹین تھاؤزن سکولرشپ ہے مالو آپ اگر آپ انٹیمیڈیٹ میں ٹینٹ کے بعد میں کہیں پہ داخلہ لے لیں گے تو گورنمنٹ میں اگر آپ اپلائی کریں گے کہ ایکنومیکلی آپ ویک ہیں تو آپ کو گورنمنٹ سے سکولرشپ ملتی ہے اور سکولرشپ میں اگر کوئی تقلیف ہو رہی ہے تو مجھے بولو میں آپ کی سکولرشپ سانکشنز کروا ہوں گا آپ تعلیم کو چھوڑنا نہیں دالی رہا اب سردے چھوڑ دو انٹیمیڈیٹ ہو گیا آپ کا اس کے بعد آپ گرائجویشن میں جائیں گے یا انٹیمیڈیٹ کے بعد بعض بچے انڈیڈیس میں جائیں گے بعض بچیاں انجنرنگ میں جائیں گے بعض آرکیٹیکشن میں جائیں گی بعض فارمسی میں جائیں گی جو بھی کوسٹ میں جاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایم بی بی ایس میں بھی جاتا ہے انجنرنگ یا کون سے بھی پروفیشنل کوسٹ میں جاتا ہے اس کے لیے بھی فیز ری ایم بسمنٹ ہے اکبر ادین اویسی نے لڑکر لیاست میں وہ بھی حاصل کیا اسمبلی میں ایم بی بی ایس پڑھنا چاہتے ہیں خانے ایم سیٹ میں اچھا رائے کلا دو آن لائن کونسلنگ ہوتی ہے سیٹ آلارٹمنٹ ہوتا ہے اور فیز گورنمنٹ سے آگا آتی ہے اور کیا ہونا پڑھنے کے لیے آپ بتاؤ چلو یہ بھی ہو گیا اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی سکالرشپ ہے دگری کے لیے بھی سکالرشپ ہے پروفیشنل کوسٹس کے لیے بھی فیز ری ایم بسمنٹ ہے یہ سب ہونے کے بعد اگر آپ بگری کر لیے فرض کر لیے بگری کے بعد آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں ماسٹرز کے لیے بھی سکالرشپ ہے یہاں پہ لیکن آپ اگر ہمارے سٹیٹ میں اگر ماسٹرز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی دل میں خیال آیا کہ میں ماسٹرز ماسٹرز in ماسٹ کمیڈیکیشن یا ماسٹرز in کمیوٹر سائنسز ماسٹرز in دوسرے بزنس منیجمنٹ ماسٹرز in anything میں لندن سے کروں گا یا کروں گی امریکہ سے کروں گا یا کروں گی آسٹریلیا سے کروں گا یا کروں گی تو اس صورت میں بھی اگر اویسی اور منجلس اتحاب المسلمین نے حکومت سے ایک اوورسی سکارشپ بھی منظور کروائی ہے جہاں پہ پلین کا ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے میس کے چارجل بھی دیے جاتا ہے اور باہر پڑھنے کی بیز بھی دی جاتی یہ حکومت کی جانتے کتنے دیس لات کتنے معلوم ٹوینٹی لیکس روپیز اگر لندن میں پڑھنا چاہتے ہیں امریکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ماسکرز کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں جب اتنے موقع ہیں تو اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اب اس کو کیا ہو لے مگر افسوس یہ ہے کہ اتنا سمر رہبات بھی بولتے ہیں کہ کیا ہے ارے کچھ بھی نہیں رہا تو بھی جد جہد کرو اللہ راستے بنا دے گا یہ ایمان دونا تم کیوں کسی کے موقع ج رہتے ہیں انہیں کرنا کچھ انہیں کرنا کچھ انہوں کچھ مدد کر دو کیوں کر دو اللہ کی ذات پہ یقین رکھو اللہ خود راستے بنا دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہونا تو اللہ غیب سے آپ کے چاہتے ہیں کو پوری کر دے گا راستے بنا دے گا بچہ دیئے کہ آپ کو چاہنا چاہیے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس بس یہی ہے صاحب ہماری مدد کر دو ہمارے کو کچھ کر دو اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں لاسٹ بہت وقت دے گیا لاسٹ بات آپ کی یہ بولنگا کہ تینٹھ کے ایگزامز کے بعد میں یہ جو سنٹر ہیں یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں فخر ملد عبدالوائد ہوئیسی یہ ایڈوکیشن کا جو سنٹر ہے یہ کیریئر ڈائیڈوز کا سنٹر ہے ٹینٹ کے امتحانات کے بعد میں چھٹیوں میں وقت ظاہر مت کروں میں لڑکوں سے کہہ رہا ہوں لڑکیوں سے بھی یہاں پر آؤ یہاں پہ مختلف کوسز ہیں یہاں پہ کمپیوٹر کے کوسز ہیں اکاؤنٹنگ کے کوسز ہیں فیشن ڈیزائننگ کے کوسز ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے کوسز ہیں ڈبلوماس ہیں کئی کوسز ہیں تین تین مہینے کے بھی کورسز ہیں کچھ پیسے دینا نہیں ہے صرف آنا ہے وہ کورس کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹینٹ کے ساتھے ساتھ ایک سکل کا بھی سے ڈبلوما کا سیڈیفیکٹ ہوگا کل کی دن وہ سیڈیفیکٹ بھی کام آئے گا اور ایسا سیڈیفیکٹ نہیں ہے کہ صرف ایک سیڈیفیکٹ ہے ہم دے دنے نہیں یہاں کی یونیورسٹیز سے ریکنائز سیڈیفیکٹ ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی سکل ڈبلوپمنٹ کا سیڈیفیکٹ حاصل کریں گے تو یہ سیڈیفیکٹ ورلڈ ریکنائز ہے یہ کہیں پر بھی جاؤ آپ کو ریکنیشن ہے تو وہ بھی کوسز ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو وقت زائے مت کرو پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم انویسٹ یور ٹائم انٹو سمتنگ گھڑ جو آپ کی مستقبل کو روشن کر سکتا ہے اگر ہم اس سونچ اس فکر کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دنیا ہم کو پیچھے نہیں دھکے آج ہم الزام لگاتے ہیں ان پر ان پر ان پر انہوں ایسی نائنصافی کریں انہوں ایسا کریں انہوں ایسا کریں دیکھو سب سے پہلے دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے ہم کو اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کتنی لاپرواہی کی ہے ہم نے اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہا اٹھو اٹھو آج ایک عظم لے کر کھڑے ہو جاؤ ایک ارادہ لے کر دوننے لگو پوری خوت کے ساتھ اپنے منزل مقصود کی طرف اور اللہ دوڑتے ہوئے خدموں میں ایک نئی طاقت دے گا ایک نیا عظم دے گا تاکہ تم اپنے منزل کو حاصل کر سکو آگے بڑھو آج اس موقع کا استفادہ اٹھاؤ یا دسویں کے انتہان کی جو بورٹ کا جو ہم آنے والے کل میں لکھنے والے ہیں اس میں محنت کرو اور کامیابی حاصل کرو اور آگے بڑھو بڑھتے رہو اتنے بڑھتے رہو کہ دنیا تمہاری بلندی کو دیکھ کر رشت کرے اور دنیا تمہاری خابلیت کو دیکھ کر رشت کرے دنیا تمہاری کامیابی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ دائے جس طریقے سے اکبر الدین اویسی نے یہ بلند امانتیں بنائی ہے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے مستقبل کو آپ کے تعلیم کی اس محنت کے اس عظم کو اور کامیابی کو ان امانتوں سے زیادہ بلند کر دے اور آپ کو کامیاب کر دے واقعہ کامیابی